الائنس کے بارے میں اس کے بارے میں ضروری آپ سے بات کریں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمی بھی بہت زیادہ ہے میں بہت زیادہ بات کروں گا میں سب پتلا کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو انہوں نے انار کی پیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف پردی کر رہے ہیں ملک کو آئین سرزمین پر آئین بنا دیا ہے اور کوئی نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک پر کوئی قرانون یا آئین ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کی طور پر کر رہے ہیں یہ بدباشی کی طور پر کر رہے ہیں اس کے پاس کوئی قرانونی جواز نہیں ہے ہم صرف قرانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم عمل چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہم عمل چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگی سہی میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری وائشے کے جنگ کرنا ہے یقین جانو ہم تم سے دعا قدم آگے ہوں گی جنگ کے لیے ہم تھیار ہیں لیکن ہم چاہتے کہ ملک میں انارکی نہ پہلے ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک میں موبیلیزیشن شروع کر رہے ہیں الائنس کے حوالے سے ہماری جو ایک دو دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی جیڈی ایسی بھی رابطہ ہے جمید علماء اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولٹیکل پارٹی سے رابطہ ہے اس جولائی میں ہم اس لائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا ون پوائنٹ ایجندہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے اس نے جو اپنی لیے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو انا رائے فرار ملے رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ اعلان کرو معافی مانگو کہو کہ یہ جالی منڈیٹ ہے میرے پاس اصل منڈیٹ تاریخ انصاف کے پاس ہے مران خان کے پاس ہے تو آپ کی کچھ سیاست بچ جائے گی ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں انہوں نے جو بیجی کے حال کیے جو بیجی کی بل لوگوں کے پاس جائیں گے نا یہ عام غریبات بھی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیجی کی بل ادا کر سکیں گے جتنی انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں یہ ٹیکس کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکس جو انا یہ یہ پی کر سکیں گے یہ جو پیٹرول کی اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں ام عوام سے یہ یقین کا چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہم ٹھیک عمران خان اس وقت جیل میں ہے وہ آپ کی لئے ہے اس ملک کی ساموریٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کو کمرانی کیلئے ہے عمران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کیلئے حقیقی پاکستان کیلئے اور حقیقی آزادی کیلئے سے رہا ہے عوام کے ساتھ ہم کریں اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں جو خبر پختلخاہ کے میں یہ جو ایک سچویشن بن رہی ہے وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں وہاں کی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں وہاں جس طرح یہ رویہ رکھی ہوئے ہیں یقین جائے پاکستان کے خلاف سادش کر رہے ہیں ہمیں اس پاکستان کو بچھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ایک جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں ہم ایک دو دن میں جو ہے نا اپنے الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اسے بھی ہم لائے عمل دیں گی دیکھو سادش کر رہے ہیں ہمارے 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 ہیں ہمارے